عبدالقادر جیلانی پہ میں قربان جاؤں کتنے بڑے آدمی تھے شیطان کتنا بڑا خبیص ہے عبدالقادر جیلانی عبدالقادر جیلانی وہ آپ کے پاکستان کی کچھے مولویوں کی طرح نہیں تھا حضرت کی کتاب غنیت التالبین اس کے مقدمے میں لکھا ہوا عبدالقادر جیلانی سفر پہ گیا گیا تھکا ہوا بہت تھکے ہوئے ہیں اچانک اللہ کا کرنا ہوا کی بادلیں آگئی بارش ہو گئی آپ کو پیاس بھی لگی تھے بارش ہو گئی حضرت نے پانی بھی پی لیا اس کے بعد اوپر سے آواز آ رہی ہے شیطان تو سب کچھ کر سکتا ہے اوپر سے آواز آ رہی ہے یا عبدالقادر الجیلانی یا عبدالقادر الجیلانی عبدالقادر میں تیرا رب بول رہا ہوں عبدالقادر میں تیرا رب بول رہا ہوں عبدالقادر تُو سفر کرتے کرتے تھکے تجھے پیاس لگ گئی تھی بارش میں نے برسایا تو اللہ بارش برسا ہے لیکن آگے کہتا ہے اے عبدالقادر جیلانی آپ نے میری اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی مجھے آپ نے راضی کیا ہے عبدالقادر جیلانی آپ نے میری اتنی عبادت کی مجھے راضی کیا ہے عبدالقادر آئندہ کے لئے تُو عبادت کر یا نہ کر میں نے تیرے مغفرت کے فیصلے کر دیا آئندہ تُو نماز پڑھ یا نہ پڑھ زکاة دے یا نہ دے حج کر یا نہ کر عبدالقاضر جیلانی میں نے تجھے بخش دیا میں تیرا رب بول رہا ہوں میں نے نمازیں تجھ پر معاف کر دی مولی منظور ہوتا کہتا کہ جی مجھے تو سرٹیفیکٹ مل گئی آسمان سے اعلان ہو گیا کہ منظور تُو نے اتنی عبادت کی ہے منظور ہو یا کوئی آپ کا تبلیغی پہ انبر ہو یا کوئی تقی صاحب بھی ہو یا کوئی بڑا کوئی مولوی ہو چاہے مولی انور صاحب ہو یا کوئی بھی شیخ الادیس بین اولیٹاؤں کا یا دارلوم کا کہ جی آسمان سے اعلان آ گیا ہے میری مغفرت ہو گئی ہے لیکن وہ بندہ عبدالقاضر ہی تھا کہ عبدالقاضر آپ نے میری اتنی عبادت کی ہے اب آئندہ کے لئے نمازیں بھی معاف زکاة بھی معاف حج بھی معاف تو عبادت کر یا نہ کر تیرے مغفرت کے فیصلے ہو گئے تیرے مغفرت کے فیصلے ہو گئے عبدالقاضر جیلہ نے کہا اوہ کتہ میرا رب ایسا اعلان نہیں کرتا اوہ کتہ تو شیطان ہو سکتا ہے ایسے اس قسم کے مجھے یہ ہے کہ جنات کو تو طاقت ہے شیاطین کو تو طاقت ہے میں عبدالقاضر جیلہ نے اتنا بڑا ہو گیا کہ محمد سے بھی بڑھ گیا اور آخر سکرات تک آخری دنوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہادہ بین رجولین سہارہ دے کر دو آدمیوں کے دو آدمیوں کے درمیہ میں سہارہ دے کر مسجد میں نماز میں لائے جا رہا ہے حضرت فضل بن عباس یا حضرت عباس اور حضرت علی یہ سہارہ دے کر رسول پاک کو لائے رہے ہیں محمد سے نماز معاف نہیں اور عبدالقاضر جیلانی اتنا بڑا ہو گیا کہ اس پہ نماز میں آکھ کتے کا بچہ میتے ہو جیے دیکھ لوں آ میرے قریب تو آجا بولو عبدالقاضر زندہ آباد بولو جیلانی زندہ آباد جیلانی کو ماننے والے جو ہیں نا کہنے لگا کہ میرا رب نماز میں مجھ سے معاف کر دی اور میرے مغفرت کے فیصلے ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہے آخری بلکل سکرات کے موقع پر بھی آپ فرما رہے الصلاة وما ملکت ایمانکم نماز کو چھوڑنا نہیں اور اپنے یہ ہے کہ غلام اور اپنے لونڈیوں کا خیال کرنا ظلم و زیادتی نہیں کرنا محمد رسول اللہ آخر تک پھر کیا اگلے دیکھیں آگے کہہ لگے اے عبدالقاضر جیلانی اے عبدالقاضر جیلانی تجھ سے پہلے پتہ نہیں کتنے صوفی مدرسوں کے پڑے مولوی مدرس اور کتنے میں نے تبلیغی ان کو گمرا کر کے میں نے جہنم میں پہنچائے اس انداز پہ لیکن عبدالقاضر تو بڑا خشار انسان ہے بڑا خشار ہے عبدالقاضر تجھے بچایا تیرے علم نے بچایا اب مولی منظور ہوتا کہ بہت بڑا عالم ہوں تب ہی تو میرے علم نے مجھے بچایا فرمایا مکار بے غیرت علم نے نہیں بچا مجھے میرے رب نے بچایا یہ حضرت کی کتاب غنیت تعلیمین اس کے مقدمے کے اندر مقدمے میں اس کے یہ واقعے لکھاؤں بہت 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 بھی